ابھیر کی ہو چکی ہے دھما کے دار انٹری جو کی دیو سکھاوت کے نام سے آپ لوگوں نے آگے سیریل میں دیکھا ہے وہی ہے ابھیرہ کا بھائی جی ہاں جب دیو سکھاوت کو پتا چلتا ہے کہ وہ اس کا سر نیم کیا ہے اور وہ یہاں نہیں رہ رہا ہوتا ہے باہر رہ رہا ہوتا ہے وہ اپنی فیملی کے بارے میں پتا کر رہا ہوتا ہے اور اس کو کسی نے اڈاپ کیا ہوتا ہے جب وہ جان جاتا ہے تو وہ آ جاتا ہے اڈاپ اور انٹری کرتا ہے پودار ہاؤس اور پودار ہاؤس پہنچتے ہی اس کی ملاقات ہوتی ہے ارمان سے اور ارمان اس کو دیکھ کر بھڑک جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ تم اگر مجھے یہاں دیکھ گئے تو میں تمہاری جان لے لوں گا لیکن تم نہیں مانی تم دوبارہ سے یہاں پر آگئے ہو تو ادھر ابھیر کہتا ہے ارمان سے کہ میں اس بار چاروں سے بات کرنے نہیں آیا ہوں میں اس وقت صرف ابھیرہ سے بات کرنے آیا ہوں آپ ابھیرہ کو بلا دو لیکن ارمان بہت گصے میں رہتا ہے اور منا کر دیتا ہے لیکن اس ریکویسٹ کرنے کے بعد ابھیرہ کو بلاتا ہے اور ابھیرہ کو بلانے کے بعد جب ابھیرہ آتی ہے تو دیو سخاوت کہتا ہے کہ میں تمہارا بھائی ابھیر ہوں تم مجھے نہیں پہچانتی ہو لیکن میں سب کچھ جان گیا ہوں ساری سچائی پتا کر کے آیا ہوں اور ابھیرہ کو یقین نہیں ہوتا کہ وہ دیو سخاوت ہی اس کا بھائی ہے جی ہاں وہ پوچھتی تم میرے بھائی کیسے ہو سکتے ہو ممہ نے مجھے پہلے کبھی کچھ بھی نہیں بتایا میری فیملی کے بارے میں کہ میرا کوئی بھائی بھی ہے جی ہاں وہ بتاتا ہے کہ میں اکشرا اور ابھیرہ منیو کا بیٹا ہوں اور ابھیرہ یقین نہیں کرتی ہے اور بہت ساری باتیں بتاتا ہے اس کے بارے میں تو ابھیرہ کو کہیں نہ کہیں ویسواس ہو جاتا ہے کہ شاید ابھیر صحیح بول رہا ہے اور بہت زیادہ خوش ہوتی ہے ادھر ارمان بھی بہت خوش ہوتا ہے یہ سیاری چیزیں جان کر کہ میری اکشرا کا کوئی بھائی بھی ہے ادھر منیو جی آ رہے ہوتے ہیں روحی کو سمجھانے کے لیے اور ان لوگ کی کچھ باتیں سن لیتے ہیں لیکن منیو جی کوئی بھسواس نہیں ہوتا ہے لیکن یہ ضرور سوچتے ہیں کہ کچھ فیلنگ مجھے ہمیشہ ابھیرہ کے لیے آتی رہی شاید وہ کہیں نہ کہیں سچ تھی اس کے بعد میں روحی آ جاتی ہے اور روحی کہتی ہے کہ تم پھر سے یہاں آگئے کوئی نہ کوئی ناٹک کرنے کے لیے سمجھاتا ہے کہ میں ابھیر ہوں ابھیرہ کا بھائی اور وہ روحی بولتی ہے کہ تم پھر سے کوئی چال چل رہے ہو چارو کے چکر میں تم چارو سے ملنے کے لیے آئے ہو لیکن ارمان چپ کرا دیتا ہے روحی کو کہتا ہے کہ تم ہمارے معاملے سے دور ہی رہو تم چپ رہو تم کو کچھ نہیں پتا ہے ابھی تو میری ابھیرہ خوص ہوئی ہے ہمیشہ اس کے جیبن میں دکھی دکھ رہا ہے اب جا کر تھوڑی سی خوشی ملی ہے تو اس کی خوشیوں میں زہر مت گھولو ساملے سے دور رہو تو کیا ساری سچائیاں جو بھی سامنے آ رہی ہیں کہ سچ ہے جاننے کے لیے دیکھتے ہیں رشتہ کیا کہلاتا ہے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھول